اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں گے شریعت پہ چلیں گے آخرت تو بعد میں ملے گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے طیبہ میں مرہوب بھی ہے پاکیزہ بھی ہے یعنی وہ زندگی صاف ستری بھی ہوگی اور مزے دار بھی ہوگی یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں ان کی زندگی اللہ مزے دار بھی بنا دیتے ہیں اور اس زندگی میں طہارت اور پاکیزگی صفائی بھی ہوتی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں پاکیزہ کا مطلب پاکیزگی میں خود ایک لذت اللہ نے رکھی ہے آپ جب میلے کچیلے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا لیکن جب آپ نہاں دھو کے صاف سترے ہو جاتے ہیں آپ کو خود ایک سکون اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پر روحانی طور پر آپ کو طہارت محسوس ہوگی لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو مکمل شریعت کی اتباع کرتے ہیں ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اندر کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اندر کے گناہ کیا ہیں دل سے دنیا کی محبت نکالنا دنیا کی محبت کیا ہے مال کی محبت اور جاہ کی محبت جاہ کا مطلب بڑا بننے کا شوق شہرت نام اور مال کا مطلب پیسوں کے پیشے بھاگنا مال کو ویلیو دینا اتنی جتنی شریعت نے نہیں دی کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہر انسان دیتا ہے وہ ضرورت بھی ہے دینی بھی چاہیے لیکن جتنی اوقات نہیں ہے مال کی اس کو اس کی اوقات سے زیادہ بڑھا دینا دیکھو آپ کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تو ہر ایک کو اس کی اوقات کے حساب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا ہاں کر لے کرے یوں 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 مجھے پتہ چل لے گا روزے کا مطلب یہ تو نہیں چھپی بیٹھے رہنگے آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا ایس ایچو صاحب آگئے ڈی ایس پی صاحب آگئے ایک دم آپ کھڑے ہو جاؤ گے سر آئیے بیٹھئیے آپ ہمارے ہاں آئے ہماری خوش قسمتی چائے کا پوچھیں گے کھانے کا پوچھیں گے سیلفیاں بھی لیں گے دوستوں کو دکھائیں گے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھا وہاں آپ کے پاس کوئی اس سے چھوٹے درجے کا آدمی آگیا عام پولیس والا آگیا السلام علیکم سر خیریہ سے طبیعت ٹھیک چائے کا کبھی پوچھیں گے کبھی نہیں پوچھیں گے اور پولیس کو جب آپ چائے کا کہتے ہیں تو چائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور وہ بھی جب کہتے ہیں نا چائے پانی تو مطلب کیا ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے آپ کے پاس ایک بھیکاری آگیا اگر آپ عزت دار ہیں تو بھیکاری سے بھی عزت سے ملیں گے دھتکاریں گے نہیں لیکن نہ اس کو آپ اپنے گھر میں بٹھائیں گے دل میں جگہ دینا تو بہت دور کی بات گھر میں بھی آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے گیٹ پہ کھڑے کھڑے اللہ کا کے لیے معاف کر دو یہ کہیں گے نا بہت زیادہ بہت زیادہ عزت دی بھئی معاف کر دو یا پچاس روپے پکڑا دیے اس کو دس روپے پکڑا دیے پانچ روپے پکڑا دیے دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف آیا ہے ہاں بھی ایک انسان ہے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے دھتکارنا نہیں چاہیے یا تو پچاس روپے ادھر مو کر کے پکڑا کے نکل لوگے آگے یا یہ ہوگا کہ ماف کرو بھائی اور اپنا رستہ آپ لے لوگے زیادہ چپک گیا تو پھر حصہ آئے گا آپ کو بھائی بول دیا نا کیوں خون کیوں پی رہے یہی بولوگے نا پچاس روپے دے تو دیے کیا کیا وراست لے گا مجھ سے کراچی کا ہوگا تو پھر یہ اسٹائیل میں بات شروع کر دے گا کہ جاہدادیں تیرے نام کر دوں پھر وہ اور پیسے مانگے ابے ہٹا کٹا ہے تجھے تو شرم نہیں آتی کوئی کام دھندہ کر جا کے جیسے جیسے چپکے گا آپ اس کو اور زیادہ دھدکار ہوگی بہت زیادہ چپک گیا پھر آپ تیش میں آ جاؤ گا میں لگاؤں گا کیا سمجھتا ہے تو پچاس بھی ایسے ہی دے دی ہے میں نے تیرے کو تو جس کی جو آپ کی نظر میں اوقات ہے اس سے ڈیلنگ بولو اسی اوقات کے حساب سے ہو رہی ہے تو اللہ میاں یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو دھدکار ہو پیسہ آ رہا ہے شہرت آ رہی ہے عزت آ رہی ہے دولت آ رہی ہے خواہشات پوری ہو نہیں دھدکار نہ شروع کر دو لاتیں مارو نہ 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 ایسے نہیں کرو یہ بدتمیزی ہے یہ کیا ہے بدتمیزی ہے بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لفٹ ایسے کراو دنیا کو جیسے بھیکاریوں کو کراتے ہو کیسے کراو لفٹ دنیا کو جیسے بھیکاریوں کو کراتے ہو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے دنیا آ رہی ہے چھیک ہے جی آئیے تشریف لائیے چاہے ہوئے کا پوچھ لو چاہے کبھی نہیں پوچھو ڈیلنگ کرو اس پیسہ ویسا آ رہا ہے ٹھیک ہے بھئی آنے تو اچھی بات ہے اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے انسان زیادہ فری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرو زیادہ فری اب پتہ کیسے چلے گا زیادہ فری کرا رہے ہو کی نہیں کرا رہے زیادہ فری کا مطلب یہ ہے کہ بھیکاری جب آپ کے پاس آتا ہے آپ مل لیتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام پچاس روپے چلو اگر وہ چلا جائے تو بلاتے نہیں ہیں کہاں جا رہا ہے میرا دل توڑ کے ہے بھئی مجھے چھوڑ کے تو این عالم شباب میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے کبھی ایسی باتیں کی بھیکاریوں سے جا رہا ہے تو جانے دو اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے علماء کہتے ہیں جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھنتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے دنیا جب چھنتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے دنیا اس کی غلام نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتیں جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں تو غم تو ہوگا نا تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو تو کیوں غم نہیں ہوگا بھائی آپ کی بیسک ضرورتیں گیس بجلی قبل ابھی کراچی کے اس ٹائی میں آؤں گا تمہارا باپ دے گا ہے بھائی بچوں کی اسکول کی فیصے تمہارا باپ دے گا وین تو آکے کھڑی ہو جائے گی نا پیسے دو ہم کہیں گے دنیا چھن گئی کاروبار تباہ ہو گیا کہاں سے دوں وہ کہے گا بھائی میں بچوں کی فیصے چاہیے کنونس کا خرچہ چاہیے دے بھائی تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں کوئی میں ٹینشن فری ہوں وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا مجھے تو ڈال دیا نا تُنے ٹینشن میں بے گم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے راشن نہیں ہے آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے اور عید بخر عید کی کپڑے وغیرہ وغیرہ تو آپ کہیں کہ بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے چھن گئی ہے مفتی صاحب نے کہا بیکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی جا کے گلے نہیں لگایا جاتا منتیں نہیں کی جاتی ہیں آیا ٹھیک ہے نہیں تو پدلی گلی سے نکلے بے گم مان جائے گی یہ بات پھر آپ کو خود بھوگ لگے گی روٹی کھانے کا دل کرے گا پیسے نہیں ہے پیٹ تو نہیں مانتا نا آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو پھر ٹینشن لو آپ لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو یہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر نہیں بتائیں گے یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہہ گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یوں سے اللو ہوتا ہے نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے وہ آج کل غریبوں کو بہت لطار رہے تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے تو تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں اچھا اکثر میں ان لوگوں پر تنس کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو کہتے ہیں تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی تو ہی بتائے گا باقی انہیں کیا پڑھا ہے یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا دیکھو میں اکثر ان لوگوں پر رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا مطلب صرف میں بتا رہا ہوں مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکٹ میں بھائی تو تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں دنیا کیا گھاس کھاتی ہے کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا تو یہ جو جملہ ہے نا یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے یہ سمجھ لوگے یہ بندہ بتانے والا گڑڑ کر رہے ہیں تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے ہیں یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں آج بھی بتا رہے ہیں کل بھی بتائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس محول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ انجینئروں کے ساتھ سائنزانوں کے ساتھ پروفیسوروں کے ساتھ وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں جس سے صبح و شام دنیا 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 تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں اُبلنا شروع ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت کے چشمیں نہیں ہوتا ہے سمجھے لوگ گٹر ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمیں اُبل رہے ہیں یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمیں ہوں اس کے گٹر اُبلتے ہیں گٹر بدبو ہے اس میں اسمیل ہے چشمیں تو سواد مردان میں ہوتے ہیں بہترین تو دنیا کی محبت کے جو دل میں اُبلتا ہے نا جو چیز وہ چشمہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتے ہیں گٹر ہوتے ہیں بدبودار گٹر کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے حوص پیدا ہوتی ہے یہاں سے مال گھسوٹ لوں کسٹمر کو اللو بنا دوں جھوٹ بولوں کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رز دے ہی نہیں رہا دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنہ تھا عرب جب مال بیچتے تھے بڑی تمیز سے شاپ پہ بیٹھے ہوئے آپ جاؤ آپ کو دیں گے نہیں لینا نہیں لو لینا اے لو اب وہ لوگ بھی باہر کا محول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں ابھی میں عمرہ کرنے گیا اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو اتنی ہیں آپ کے یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے پھر عمرہ کیا پھر حلق کی سنت پر عمل کیا تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے حلق سمجھتے ہو دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ لیکن قصر بھی جائز ہے تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا قصر بھی ٹھیک تو اس پہ کسی کو تنس کرنے کی اجازت نہیں ہے قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا بہت سو نے قصر کیا تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کیے ملامت بنتی نہیں ہے ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بال ہیں یہ آپ نے کٹوائے کیا تو میں نے اتنے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوا کے بھی بڑے ہی ہیں تو پھر چھوڑ دیں گے پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے پھر کٹوائے لیں گے تو آپ جانے سے پہلے بالوں گا یا تو میرے سائز لے لیا کرو ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں تو واضح فرق ملے گا آپ کو سمجھتے ہو تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے حالانکہ مکہ ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے کہ یار ہمیں ٹنڈ کرانی پڑے گی ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے ٹنڈ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹنڈ نہیں کرا سکتے حسن تیرہ اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا بعض لوگ سر منڈا کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے سر منڈائے ہاں میں سعودی عرب کی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو کئی شاپ کے قریب ہم گزر رہے تھے ایک عربی پیچھے پیچھے ہاں بھائی حاجی صاحب آپ ہماری شاپ میں آئے میں نے کہا یہ عربوں کو ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے آپ آئیں کیا چاہیے یہ چاہیے اتنے کا ہے لینے لو ورنہ پتھلی علی سے نکلو اب ان کو کیا ہوگیا پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں عربوں پہ یہ اچھا نہیں لگا مزہ نہیں آیا تو وہی تجزیہ کہ یہ لوگ بھی باہر جا جا کے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا آپ نے دیکھا نا کسٹمبر نکل کے باجی باجی ہاں باجی کیا لینا ہے باجی باجی کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا صدر میں آپ دیکھو مارکٹوں میں پھر تھان کیسے کھولتے ہیں یار جب آپ کپڑے کی دکان میں جاؤ وہ ویسے ہی جا کے بیٹھے تھان پہلے کھولنا شروع کر دے گا یہ کھولا دوسرا تیسرا کیا کر رہے بھائی بھائی بس بیٹھو اب بے تو لپیٹے گا کیسے اس کو ہتنی ساری دکان کو کہہ رہے نہیں پھر آپ بولتے ہیں میں تو چائے پینے آیا ہوں میں تو کپڑا لینے آیا ہی نہیں ہو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ تم آئے کس سلسلے میں ہو بعض اوہ ویسے ہی آیا ہوتا ہے کہ یار ویسے تھک گیا تھا چلتے چلتے خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے تجارت کرتے ہیں لیکن جب انسان میں حوص ہوتی ہے میں ان کو حوص نہیں کہہ رہا کہ جو تھان کھول کھول کے رکھ دیتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بالکل کسی کے گھر تک پہنچ جانا راستہ روک روک کے اس کو کہنا یہ لے لو یہ لے لو یہ غیر مسلموں سے انگریزوں سے ہمارے ہاں آیا ہے یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ نہیں ہے بہت سے چیزیں ہمارے پاس غیر ان کا تو بزنس ہے بزنس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ استغناء کے ساتھ تجارت کرو آپ چیز اتنی میاری رکھیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں اس کے ایڈوٹائزمنٹ کریں اس کے بعد جس نے لینا ہے لے نہیں لینا آپ ارام سے بیٹھو بھئی اپنی شاپ پہ تعویز رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی دکانوں پہ کہ اس کی شاپ بہت چل رہی ہے کوئی تعویز رکھ لو بند ہو جائے میری شاپ چل نہیں رہی دوسرے کی جڑے کاٹنا شروع کر دی ہوتے ہیں کسٹمر کو چکے چکے بتا رہے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے مقصد ہے اس کی دکان بند ہو جائے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھئی جب دنیا چھنے گی ٹینشن تو ہوگی بنیادی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو ٹینشن تو ہوگی تو خوب سمجھ لو ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو معاشی ماہرین بتاتے ہیں ایکنومکس بتاتے ہیں ماہرین معیشت بتاتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو تاجر بتاتے ہیں ہماری بنیادی ضرورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر ضرورت بتائی اور آج دنیا میں جو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے وہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ وہ موت کو بھی سامنے نہیں رکھتا ہے وہ موت بھی سامنے نہیں رکھتا ہے آخرت تو بہت دور کی بات ہے وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بتائی نہیں رہا ہوتا وہ ایسے بتاتا ہے جیسے ہمیشہ بولو یہاں رہے مثال کے طور پر آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو سریعہ والے سے جب آپ رابطہ کریں گے بنیادوں میں سریعہ ڈالنے کے لیے تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی اتنا سریعہ ڈالو اس سے کیا ہوگا دو سو سال تک یہ بیلڈنگ چلے گی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیلکولیشن کر رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے ہے بھائی اس کو اس سے غرص ہوڑی ہے بھائی اس کو پہنانا ہے اس کو سریعہ کیا کرنا ہے پہنانا ہے اور آپ پہن کے آ جاتے ہو آپ کروڑ روپے لگا دیتے ہو حالانکہ آپ کی ہڈیاں بھر بھری ہونا بولو شروع اس میں کیلشیم ختم ہونا شروع ڈالوانا تو اپنی ہڈیوں میں سریعہ تھا ڈالوا کہاں دیا وہ درے ڈالوا دیا حالانکہ پتہ ہے یار تھوڑے دن میں جنازہ اٹھنے والا ہے تھوڑے دن میں چار پائی گھر سے نکلنے والی ہے اور دیکھ ہی بھی رہے ہیں نکلتے ہوئے اس نے بنایا تھا نکل لیے اکثر جو لوگ گھر بناتے ہیں بچاروں کو خود رہنا نصیب نہیں ہوتا پھر میں کہوں گھر بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں میرے بیانات کو لوگ غلط چلا دیتے ہیں وہ اس کی میں ڈیٹیل کئی بار بیان کر چکا ہوں بھی میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو سریعے سے دل لگانا گھر کے پلر سے دل لگانا اتنی موٹی دیواریں اتنا موٹا پلر خود بھی تو اتنا موٹا ہے مرے گا ابھی تھوڑے دنوں میں جو زیادہ موٹا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے چانس جانے کے معذرت کے ساتھ اس کے چانس پتلے پھر بھی نکل لیتے ہیں پتلوں کو ہم نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ گزارہ چلا لیتے ہیں آگے تک پتلہ جو ہے نا ہر جگہ سے نکل جاتا ہے تو فرشتے سے بھی وہ تھوڑا سے یوں کر کے نکل جاتا ہے فرشتہ کہتا ہے چل جانے دے ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں خوب سمجھ لیں جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کے پیٹ نکلاوا ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی جو لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں پیٹ بڑھا ہوتا ہے قدرتی طور پر کھا کھا کے نہیں قدرتی طور پر ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے محدثین میں بھی تھے تابعین میں بھی تھے آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں بہت تقویٰ لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے جیسے انسان ہے کسی کی نظر تیز ہوتی ہے کسی کی کمزور ہوتی ہے کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو پتلے ہو دبلے ہو کالے ہو گورے ہو یہ نہیں دیکھتے ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی اللہ نہیں دیکھتے اللہ کیا دیکھتے ہیں اعمال اور تمہارا دل دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آجائے آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بہت پرہزگار ہیں بڑے اللہ والے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں ایک حکیم صاحب آئے پچھتر اسی سال کے اسی سال ان کی عمر ہوگی چند سال پرانی بات ہے اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں میں نے کہا بھائی میں رشتے بشتے نہیں کراتا قبل حکیم صاحب اچھا ان کے پیٹ بھی نکلا ہوا جسم بھی گول لیکن ایج بہت اور فٹ فارٹ چل پھر رہے ہیں اور زبردست باتچیت لگتا تھا کہ جوان ہیں اندر سے زرخیز ہیں تو ایسے ہوتے ہیں لیکن فٹنس کیا آئے آڑی ترچی ہے وہ قدرت کی طرف سے ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں بس قدرت کی طرف سے اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں یہ بھی قدرت کی طرف سے اوٹ پٹان کھا رہے ہوتے ہیں فٹ فارٹ رہیں گے لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں جس پر کیا ہیں بولو وعیدیں بڑی شدید وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے عالم بھی تھا اور ما شاء اللہ سمجھ رہے ہیں بات کو توند نکلی ہوئی تھی وہ کھا کھا کے ہوا تھا اور حرام کھا کھا کے کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے لوگوں سے حدیع نظرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کیوں جس پر پولک خوش ہو جائے اِنَّا كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهُبَانِ لَيَأْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو یہودیوں میں عیسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں ان سے غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے آج طلاقیں دے دو آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے گا کچھ بھی کر لو ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے گا اور گورنمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتے ہیں ایوب خان کے دور میں جب عائلی قوانین بننے تھے انگریز کے دور میں اسلامی قوانین جو عائلی خاندانی قوانین ہیں وہ ٹھیک تھے لیکن جناب ایوب خان نے کیا کیا ان کو چینج کر کے سارا بیڑا ہی غرق کر دیا نکہ طلاق کے حکام کا بیڑا غرق کر دیا یہاں علماء نے احتجاج کیا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو مصر سے ایک مولوی صاحب امپورٹ کی ایوب خان نے وہ جو بڑے لبرل قسم کے تھے غامدی ٹائپ کے مولانا تھے وہ مصر سے امپورٹ ہوئے پا لے کے ٹھپا لگوا کے بیڑا بول لو نا یار آئے لئے قوانین کا بیڑا غرق کر دیا طلاق کے حکام عدد کے حکام ایسی کی تیسی کر دی لیکن وہ مارکٹ میں چلے نہیں پبلک مانتی اب بھی نہیں ہے اس کو پھر جنرل مشرف کا دور آیا اب یہ جو خلا ہے اس میں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں اس کی ایک شریعت میں ایک پروسیز ہے طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا اختیار عورت کو نہیں دیا چند صورتوں میں جج کو دیا ہے لیکن وہ سارا جنرل مشرف نے کیا کیا بیڑا غرق کر دیا مکمل عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے جب بھی جائے خلا لے پتلی گلی ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں پھر میں آگے اپنے ٹاپک کی طرف آوں گا جنرل مشرف سامنے جو حرکت کی کہ مکمل جب بھی عورت کورٹ میں جائے گی نا جب چاہے گی جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر اس کے اب سائٹ ایفٹ کیا ہونا شروع ہو گئے ایک کیس آیا چند دن پہلے ایک آدمی کی شادی ہوئی بچہ ہوا بیگم سے بڑی محبت تھی دو تین کروڑ کی جائدات بیگم کے نام کر دی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے اچھے لوگ کر دیتے ہیں یہ کام ہم ہسی خوشی زندگی گزاریں گے یہ کیا میری پروپرٹی تمہاری پی یہ کیا ہوتا ہے بس تمہارے نام سے لے لی آج بھی بہت لوگ کرتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس جب اتنی ساری پروپرٹی آ گئی بچے بھی بچہ بھی ہو گیا بیگم صاحبہ گئی کوٹ کھولا کی ڈگری لے کے پتلی گلی سے کوٹ کہتی ہے محر واپس کر دو محر پچیس ہزار چل رہا ہے مارکیٹ میں محر کیا چل رہا ہے پچیس ہزار ایک سال پہلے نکہ پڑھاتا تھا اس کو بھی پچیس ہزار تھا اب بھی کیا ہے پچیس ہزار میں دو گھٹکے نہیں آتے میرے بھائی لیکن وہ چل رہا ہے پچیس ہزار روپ دو چار گھٹکے کی قیمت آپ سمجھ لو ابھی تو میں مہمانوں کو چاہ پھلاتا ہوں نا تو جو بل بن کے آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اپنی یعنی اتنی مہنگی چاہ ہو گئی ہے پھلانا چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کو غم نہ کریں لیکن اس نے جب بل بنائے نا ہمارے گارڈ نے کہ یار یہ میں نے کہا یہ کیا میں نے کیا مانگوایا ہے کیا میں نے بلیمہ کیا ہے کیا کیا نہیں یہ چائے ڈیڑھ سو روپے کا کپ چائے گا یار حالانکہ پہلے کپ ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے کا آتا تھا اب اس میں صرف چائے ڈیڑھ سو کی آ رہی ہے تو خیر باتیں ادھر ادھر بہت ہونے لگتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنی بیگم کو بیگم صاحبہ نے تھوڑے دن میں کئی سیٹنگ یا ویسے ہی سیٹنگ نہیں بھی ہوئی ہوگی کھلا لیا وہ دیوڑ کروڑ بھی گئے کیونکہ پلوٹ تو اس کے نام ہے اور الٹا بچے کا نان نفخہ خرچہ بندوا دیا اٹھارہ سال کی عمر تک اب کون مخنچو دے گا یہ خرچہ یہ شوہر دے گا کیا بولو اس بچارے کو میں جبکہ تربیت اس بچے کی ماں کی مرضی سے ہوگی سمجھ میں آرہی ہے با تربیت کس کی مرضی سے ہوگی ماں کی مرضی سے ہوگی خرچہ یہ دے گا کنٹرول کس کا ہوگا ماں کا ہوگا اور ماں اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے قانون میں لکھا بات تو ہے کہ باپ کو مل جائے گا ملتا ملتا پریکٹیکل ہی نہیں ملتا باپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں وہ ثابت کرنے میں بچہ اٹھارہ سے بڑا کا ہو جاتا ہے اور باپ کے سر کے بال گر کے ختم ہو جاتے ہیں پروپرٹی بھی گئی بیگم بھی گئی بچہ بھی مارکٹ سے شارٹ اور خرچہ بھی یہ کمبخت دے گا نہیں دے گا جیل ہو جائے گی اس کو نہیں دے گا تو کیا ہوگا کئی لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس چکر میں اور دانت پیس رہے ہیں وہاں بیٹھ کے حکومت خود لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے اور یہ نہ روکا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قتل و غارہ شروع ہو جائے گا ملک کے اندر اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہو جائے گا میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں مرد کہہ رہا ہے میں جیل سے نکلا میں اس کو اپنی بیوی کو قتل کروں گا میں نے روکا اس کو یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیلوں گا میں جان سے ماروں گا اس کو تو مشرف صاحب نے کر دیا کام نہ علماء سے پوچھا نہ کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا کوئی دو تین مولوی اپنی مرضی کے مل گئے ہوں گے ٹھپے شپے لگوا دیا ہوں گے چلو جی اسلامی حساب سے کر دیا ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرو ٹویٹر پہ احتجاج کرو فیس بک پہ احتجاج یہ تمہارا خاندانی نظام کی ایسی کی اس کا ریزلٹ عورت کے حق میں خطرناک نکلے گا کیسے خطرناک نکلے گا جب مرد کو پتا چلے گا نا کہ یار میں اگر اپنی بیگام ابھی مرد کو پتا یہ میری ہے میری مرضی کے بغیر جان نہیں سکتی مرد جان نشاور کرتا ہے بھئی بیگام یہ سب تمہارا ہے مرنے سے پہلے بیوی کے لیے گھر کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب مرد کو پتا چل گیا نا کہ طلاق کا حق اس کے پاس بھی ہے وہ ہاتھ کھیچ لے گا اپنا وہ کہے گا اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے کل اس کی نیت چینج ہو جائے ٹائم پاس کرو انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز مل گئی ہے ٹائم پاس کرو زیادہ فری کرانے کی ضرورت یہ ہوگا کل جب واقعات آئیں گے نا یار اس نے پروپرٹی دے دی تھی اس کی بیگام نے خلا لے لیا میں مجھے پتا ہے ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی ہیں لیکن کچھ تو کریں گی نا اور آپ کو کیا پتا چلے گا کہ میری والی کرے گی کی نہیں کرے گی نیتیں بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے تو نتیجہ کیا آدمی ریزرو رہے گا بھائی شادی ہو گئی ہے ٹائم پاس جیسے گل فرینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹائم پاس پروپرٹی ہیں تھوڑی نام کرائی جاتی ہے گل فرینڈ کے ایک آج چائے وائے کا کپ پلا دیا جاتا ہے اب تو چائے اتنی مہنگی ہو گئی اب گل فرینڈ کو کوئی چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے حقیقت ہے اب گل فرینڈ بولو چائے آدھی چائے تو پیسے دے گی آدھی یا تو تیرا باپ دے گا یا تو دے گی تو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے تو اس کا نقصان ہوگا عورت کو مرد شادیاں کرنا چھوڑیں گے کریں گے تو وہ وفائیں بیگم کے ساتھ نہیں کریں گے یہ جو اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دے دیا یہ بہت بڑا احسان عورت پہ کیا ہے مرد کو احساس آئیار جیسی یہ ہے کس کی میری یہ میرے ہونے نے بہت زیادہ حقوق دلوا دیتے ہیں خواتین مثالیں دیتی ہیں وہ فلاں عورت پہ بیتنا بڑا ظلم ہو گیا فلاں پہ ظلم ہو گیا اس کا بھئی وہ چند پہ ہوتا ہے سو فیصد تو دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مرد وفا کرنا ہی چھوڑ دیں اس سے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا تباہ اور جب سارا سسٹم تباہ ہوگا پھر ہوگا کیا جب مرد شادی کرنا چھوڑیں گے کہ یار وفا کرنا چھوڑیں گے تو ادھر ادھر پھر عورتوں میں دل بہلائے گا اور پھر بل آخر خیاندانی نظام ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے یارپ کا تباہ ہو گیا اور اس کا سارا فائدہ کتے اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے پھر میں بھی بڑھاپے میں کتے پالوں گا آپ بھی بڑھاپے میں بولو نا کتے کیونکہ بیگم تو چلی گئی خلا لے کے بچے بچے ہو نہیں رہے تو تنہائی وفا وفا مارکیٹ سے کیا شارٹ تو چند بڑھے بڑھی بچیں گے جیسے انگریزوں میں بھی پارکوں میں کچھ بڑھا بڑھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے وفا بھی انہوں نے پچاس سال کے بعد شروع کی ہوتی ہے ذہن میں رکھنا پچاس سال تک ادھر ادھر مو مارتے رہے ہوتے ہیں پچاس سال پچپن سال کے بعد چلو یار ہم میوچل انڈریسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں شادی پھر ان کی شادی کے بعد بھی عجیب سے ہی حساب کتاب ہے اب وہ کیا بتاؤں یار میں آج کال انگریزوں نے بیان سننا بعض لوگوں نے شروع کر دی ہے تمہیں زیادہ نہیں ان کو وہ بتاتا بہرحال پھر کچھ بڑھے بڑھی پارکوں میں نظر آئیں گے آپ کو ہمارے ہاں بڑھا بھی بڑھی بیچاری پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ پوتے نواسوں کے ساتھ بہویں دامادوں کے ساتھ ہوتی وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو اب تک ساتھ چپکے ہوئے ہیں بھلے پچاس سال کے بعد چپکے ہیں لیکن چپکت ہو گئے نا لیکن آپ کو بہت سے لوگ پارکوں میں ایسے اندر آئیں گے بڑھا ہوگا کتہ لے کے اور بڑھیا ہوگی کتہ کتے کے مزے کیونکہ کتے کو وہاں وہ پروٹوکول ملتا ہے ہمارے کتے سوچ بھی نہیں سکتے کتے کہیں کے جو پروٹوکول یورپ میں کتے کو ملے نا ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا وہ میاں کو نہیں ملتا وہ پروٹوکول پھر بھی کتہ بناوا ہوتا وہ کتہ بنتا ہے شاید مجھے وہ پروٹوکول مل جائے جو یورپ میں کتے کو ملتا ہے تو یہ جو عدالتی کھلا ہے نا اس کا بل آخر فائدہ کس کو ہوگا ملک کے کتوں کو فائدہ ہوگا بڑھا پے میں ہم اچھے اچھے سے کتے سمبھالیں گے تنہائی دور کرنے کے لیے عورتیں بھی اچھے اچھے سے کتے سمبھالیں گی یہ جو پیارا سا نظام اللہ نے بنا کے دیا ہے جس کو اسلام پروٹ کرتا ہے اس نظام کی ایسی کی بولو تیسی اب جب تک یہ خلا کا قانون بدلتا نہیں ہے ایک کام آپ لوگ کر لو وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں ایک کام کر لو اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے وہ کبھی عدالتی خلا پر اعتماد نہیں کرے گی وہ مفتی سے فتوہ لے گی کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ کوٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں شریعت میں خلا ہوا کہ نہیں ہوا علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہو گیا بھئی نبھا کرنا ہے کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی اتنی اتنی سی باتوں پر طلاقیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے مرد کو حق ہے لیکن مرد اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا بہت کم ریشو ہے بہت کم ریشو ہے سو میں ایک فیصد لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں نہیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے یہ احساس اس کو بی بی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ میری فرما بردار بن کے رہے گی میری چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے باقی سو فیصد تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں سو فیصد تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو اپنی فیملی کو بچاؤ تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو سمجھتے ہو جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے اللہ کے اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی کوٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی جج کو یہ رائٹ نہیں ہے جج اپنی بی بی کو ڈیورس دے سکتا ہے دوسروں کی بی بیوں کے ڈیورس نہیں دے سکتا جج اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کون کس کی بی بی ہے کون کس کی بی بی نہیں ہے تو خیر ہم آگے موسیقی